اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں شیف شاک بے پہ یہ نارتھ اٹلانٹک وشن کا ایک حصہ ہے اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو ہمارے اس طرف بھی بروکلین ہے اور میں اس وقت بروکلین سائیڈ پہ ہی کھڑا ہوں اور یہ دونوں سائز بروکلین کی ہیں اور اس میں میں دوسری طرف آپ کو دکھاتا ہوں یہ گھر ہے یہ کھنگ سپورو کالیج اس طرف کو ہے سامنے اور یہ بہت خوبصورت لائن میں بہت خوبصورت گھر بنے ہوئے اور بہت ایکسپینسیو ایڈیا ہے یہ بروکلین کا سب سے مہنگا ایڈیا یہ کہلا یہ آپ دیکھیں چڑی چڑی بورٹس کر رہی ہیں لوگ اس وقت صبح صبح تو آج چونکہ موسم بھی کافی کلاوڈی نظر آ رہا ہے اور لوگ اس طرح زیادہ نہیں نظر آ رہے ہم اس طرح اس طرح یوزیلی سبس ویرس ویرے کے ٹائم پہ یہاں پہ بہت سے لوگ موجود ہوتی ہیں اچھا چڑی بورٹس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس وقت یہ جگہ فشنگ کے لیے بہت زبردست ہے لوگ یہاں پہ فشنگ کرتے ہیں وہ ایک بندہ فشنگ کر رہا ہے لیکن یہاں پہ بہت زیادہ لوگ فشنگ کے لیے آیا ہوتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں شور پولیوارڈ پہ اور ہمارے اس طرف یعنی کے دوسری جانب موجود ہے ایمنس پولیوارڈ ایمنس پولیوارڈ پہ بہت اچھے اچھے ریسٹورنٹس ہیں یہ پورا یہ سائیڈ والی جو جگہ ہے یہ صرف ریسیڈنچل ہے مگر دوسری سائیڈ جو ہے وہ فلی کمرشل ہے بہت زبردست کیفیز ریسٹورنٹس اور اس کے علاوہ بارز اور بہت زبردست کمرشل ایریا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس سائیڈ پہ کروز کھڑے ہوئے ہیں ان کروز میں ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں اگر میں یہ آپ دیکھئے نا یہاں اس سائیڈ پہ لائف جو ہے وہ بہت فاسٹ نظر آتی ہے کیونکہ وہ ایریا جو ہے وہ بیلٹ پارک کے بلکل ساتھ ہے یہ جو آپ کو پولس نظر آ رہے ہیں یہ بیلٹ پارک پہ کی جانے بھی ہیں اس طرف دیکھئے یہ کمرشل بیلڈنگ نظر آ رہی ہے کمرشل ریسٹینشل بیلڈنگ موسیقی بروکلن نیو یارک کا سب سے خوبصورت ایریا کہلاتا ہے اور ریزیڈنچل پوائنٹ آف یو سے یہ بیسٹ ہے کیونکہ یہاں ریزیڈنسی اتنی ایکسپنسیو نہیں جتنی منہتن میں ہے لیکن تمام وہ فیسیلیٹیز موجود ہیں جو منہتن میں آپ کی موجود ہیں یہ تیڈکس کا تک جا رہا ہے یہ بھی میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے کیونکہ آج بہت رونک نظر نہیں آرہی ہے یہاں پہ جو یویجلی آتی ہے یہ ہماری کھریئے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ہوگی بات رہیے گا ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اپنے فیملی کا خیال رکھئے گا دوستوں کو بہت بہت سلام اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اس کے علاوہ لائک کیجئے گا اپنا اور اپنے ملک کا خاص طور پر خیال رکھئے گا بائی ملک کا خیال رکھئے گا